سیکشن میں دو لکھ بارہ ہزار پہ نکالیا اکثر ہما آپ نے چینل کے مادین سے آپ لوگوں کو جو ہے اجاگر کرتے رہتے ہیں کہ جس طرح سے آن لائن فراد پورے جمہ کشمیر میں ساتھی ساتھ پورے ہندوستان میں چلتے ہیں اور کہیں لوگ ایسے ہیں اس فراد کا جو ہے شکار بن جاتے ہیں اور ہم نے اکثر یہ بتایا کہ خاص کر گریب لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہیں لوگوں کو جن کو نالج نہیں ہوتی ہے اور فرادسٹر ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ آپ کے فون پہ جو ہے میسیج آ گیا ہے اور ہم نے جو ہے آپ کو پیسے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیئے ہیں حالانکہ وہ پیسے انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو ایسا کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے آئے ہیں آپ یہ پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں جو ہی آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں چاہے پانچ ہزار ہوں دو ہزار ہوں لاکھ ہوں اس کے بعد آپ کے اکانٹ میں جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے جتنا بھی امانٹ ہوتا ہے وہ سب کے سب وہ نکال لیتے ہیں یہ ایسے فراسٹر ہیں اور آج تک ان فراسٹر کا جو ہے پتہ نہیں چلا اور اس سمیں جو ہمارے ساتھ یہ لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی کال ایک ایسا واقع ہوا دکھ بری کہانی ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو واقع ہوا ہے جسٹرک پونچ تحسیل مانڈر اور گاؤں جو ہے اڈی پرتا ہے ان کے ساتھ جو ہے کل دو لاکھ بارہ ہزار روپے کا جو ہے ایک بڑا فراڈ ہوا ہے اور پوری کہانی جو ہے ان سے جانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے جو ہے ان کا نام پوچھیں سر آپ کا نام کیا ہے محمد خرشید سر محمد دین آر اڑی تحسیل مانڈر ڈیسٹرک پونچ کارینے والا ہوں میں دکھان کرتا ہوں سیمٹ سریعے کی میرے صوبہ سات وجہ سے نو بجے تک آل آتی رہی ہمارے پڑوس میں ادھر کہنا ارنی کیم پڑتا ہے وہ آرمی والے میرے سے پہلے بھی سمال لے کے جاتے رہے ہیں انہوں نے بولا میرے کو سامان کیا بجری سمٹ بجری ایٹ پہلے بھی لے کے جاتے رہے ہیں انہوں نے میرے کو کال کیا ہم آرمی سے بہر رہے ہیں آپ کیا کرو کہنا میرے کو مال بیجو میں نے بولا کیا بیجنا ہے سمٹ چاہیے ہم سلاپ ڈالنا ہے ہم کو سمٹ چاہیے پچاس بوری آپ دو ٹرالی پہ لوڈ کر کے سمٹ بھیج دو تو ہم آپ کو کہنا آپ کے کون میں پیسہ ٹرانسفار کر دیں گے میں نے سمٹ لوڈ کیا گاری ماری کہنا پاس کے پاس پہنچ گئی جب کے پاس پہنچ گئی تو میں نے لڑکے کو نمبر دیا انہوں نے بولا ٹھیک ہے ادھری رکھو ہم کہنا پیسٹ پہ ہم نے گاری دیکھ لیے تو آپ کے اکونڈ میں پیسہ ڈالتے ہیں میرے کو بولا کہنا آپ اپنا تو اپ کھولو یہ آرمی کا تھرو ہوتا ہے تو آپ کھولو تو آپ کے اپ میں ہم پیسہ ڈالیں گے اپ کھولنے سے کہنا انہوں نے جب اکونڈ ڈالا تو میرے کونڈ سے پیسہ کہنا دو بار اس کی چلاتی دیکھو اس کو یہ سب لوکیشن پتہ دیں آپ اس زدہ پہ رونے والے ہیں اسی بات میں پہ کنفیوز ہوگا اس کو لوکیشن پوری کا اسی بات کا دکھ ہے تو اس کو لوکیشن پوری پتہ ہے اور اس کو بھی پتہ تھا کہ اس لوکیشن پہ آرمی بھی پڑتی ہے آرمی کا کیمپ پڑتا ہے اس نے بولا ادھر چڑھائی دیا گاڑی پہ پچیس پچیس بے لوڈ کرنا اس نے پورا پچیس پچیس ہے کیونک جب گاڑی پہار پہنچ گیا تھا اس کو بولا کہ گاڑی ادھر آپ کا پہنچ گیا پرس کے پاس پرس کے پاس گاڑی پہنچ گیا آپ کو ابھی پیسہ ڈالتے میرا کونڈ لیا تو میرے کونڈ سے کہنا انہوں نے پیسہ کہنا دو بات سیکشن میں دو لکھ بارہ ہزار روپے نکال لیا ادھر آرمی میں جب کہنا آرمی کا میجر آیا بولا یہ ہماری فوج کا آدمی نہیں ہے تو ابھی میں ڈی سی صاحب سے ایس ڈی ایم مینڈر سے ایس اچو صاحب سے میں یہ اگزارش کروں گا کہ میرے ساتھ جیسا یہ گٹالہ ہوا ہے کسی اور مظلم سے کے ساتھ نہیں ہیں ہم مزور آدمی ہیں کہنا دل میں کہنا مزوری کر کے کھاتے ہیں تو میرے کونڈ سے دو لکھ بارہ ہزار روپے اس چوار کی جانت کی جائے اور کہنا میری کہنا مدد کی جائے کہنا ایس ڈی ایم سے ڈی سی صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہے آپ نے نیر بھائی جو پولیس ٹیشن ہے آپ کا چوکی تھانا آپ نے وہاں کمپیان کری ہاں اسی وقت 9.9 بجے یہ میرے ساتھ واقع ہے 10.10 بجے میں نے رپورٹ دیا پھر انہوں نے بولا سٹیڈ میں نکال کے میں نے منڈر گیا منڈر سے سٹیڈ میں بھی نکال کے کہنا چوکی پہ دی ہوئی ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چوہ کا پتہ لگانا چاہیے کہ کال کوئی ایسا مظلوم کہنا بودھ میں مارے جائے اس چکر میں تو میری یہ گزار شاہ میڈیا سے اور ایس ڈی ایم سے کہنا کہ اس کا کہنا جلد سے جلد اس کی کوشش کرے اور کاروائی کرے جانچ کی جائے آپ بھی وہاں موجود تھے آپ کو کیا کہا گیا تھا کہ اس ایپ کو کھولیے اور اس کے بعد جو ہے یہ کونٹ ڈالیے ایسا ہی ہوا تھا بھرکل ایسا ہی ہوا میں نے سب سے پہلے میں نے انکل کو پوچھا کہ جس وقت وہ بولنے لگا کہ وہ ایم پہ کھولیے آپ نیفٹ کے اپشن پہ جائیے مجھے ڈوٹ ہوا میں نے پھر انکل سے پوچھا انکل بولنے لگے دوسرا نمبر ہے جس میں میجر صاحب کا میجر صاحب کا نمبر ہے ان کو فون کر پھر وہ میجر صاحب بولنے لگے ہمیں تو آپ کو ریف مالو فنڈ ٹرانسفر کرو تو ہمیں پھر آ جائے گا ہمیں ادھر سے واپس آپ کو پیہ ڈالیں گے آپ کو پیسہ ڈالیں گے جیسے انہوں نے آپ نے کتنے ڈالو پہلے پائی نیم ڈالا پائی نیم ڈالا کچھ کا ڈالا آرمی 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 ڈالا نیچے بور رہے ہیں ہمارا کارڈ نمبر ڈالو نیچے ایک کچھ ڈالو ایک رپیہ دو رپیہ ڈالا جی ریمارک ڈالا آپ کا تیس ہزار پیہ آپ کا ریمارک ڈالا ویری فائی پہ میں نے اس کو پھر بولا سار یہ ہمارا پیاسہ جائے گا آپ کے اپکونٹ میں سار وہ بول رہے ہیں کہ ہم ادھر ہی کمپنی میں ہیں آپ کے پروس میں جو کمپنی ہیں امینڈر ہرنی میں تو ہم کدھر جانے والے ہم ادھر ہی ہیں ایک لاکھ چھے ہزار چیلا گیا پھر وہ بول رہے ہیں کہ آپ دوبارہ سے کیا کرو کہ کرشیر سمسٹو ڈالو پائی نیم پہ اچھا کرشیر سمسٹو اچھا 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 جب آپ نے ڈالا پوری ڈیٹیل چلی گئی وہاں چلی گئی اس نام سے پورا اکانٹ اچھا پھر جب آپ نے وہ ڈالا اپنا نام پھر پھر ڈالا تو پھر بول رہے ہیں ایک یا دور پہ ڈالو پھر یہاں سے ویریفائی ہوا پھر ایک لاکھ خوش چلا گیا تو ٹوٹل امانٹ کتنا بنا دو لاکھ بارہ ہزار ستانمر پی تو اس کے بعد جز نمبر سے آپ کو کال آتی رہی اب ان پہ آپ کال کرتے ہیں پھر میں نے ٹرالی والے کو فون کیا ٹرالی والے کو میں نے بولا جب ایک ٹرانزیکشن کے بیچ اس کو میں نے ٹرالی والے کو کال کی کہ میں نے بولا اس کو کہ اس کو فون لگا وہ بول رہا ہے کہ میں گیڑ پہ آ رہا ہوں سمیٹ ریسیو کرنے آپ کیا کرو پیمٹ ریسیو کر لو ہمیں بار بار سسٹم پہ بیٹھنے نہیں ہوتا ہمارا ٹائم موٹ ہوتا ہے ٹرانزیکشن ٹائم موٹ ہوتا ہے تو انہوں نے پھر ہمیں اس نے یہ بولا کہ میں نے ٹوالیس دیکھ لی ہوں ٹوالیس دیکھ لی ہوں سمیٹ بھی ریسیو کروں گا گیٹ بھی سمیٹ بھی ریسیو کروں گا اور اس کے بعد آپ کا پیمٹ میں پہلے ڈال لیتا ہمارا ٹرانزیکشن ٹائم ہوتا ہے آرمی کارڈ کے تھو کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا رہا ہوئی ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے اس کو کہنا پچان ہے کہ چڑھائی پڑتی ہے اگر تو پچیس پچیس بوری لوڑ کرنا پچاس نہیں کرنا دو گاڑی دو گاڑی گاڑی میں نے دیکھ لیا گاڑی جب پیسے کار لیے پھر میں جب میں دیکھا بولتا ہے کہ آگے مات ہو کیمری میں آج جائے گاڑی میں نے بولا کس کا سیمٹ آئی ہے میں نے بولا آپ نے مگایا سیمٹ کہنا ہاں ہم نہیں نہیں مگایا میں نے یہ نمبر دو یہ دو نمبر ہیں ہمارے کونٹ سے پاسا کار لے یہ ہمارے نہیں انہوں نے بھی کہنا سیو صاحب ساک بات پہنچ آئی ہے تو سیو صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ اس کی جانچ کریں یہ آرمی کا نام لے کے بندنام کر رہا یہ فرادی ہے اس کو پوکڑا جائے جل سے جل تو آپ جو نمبر آپ لگاتے فون اٹھاتا ہے اب بھی فون اٹھاتا ہے بولا آپ کھولو آپ پیسے واپ کھولو آپ میں بولا اب میں کوئی نکالنے کے چکر میں آپ کھولے گا اب میں نے رات کو چوکی پیسے نمبر بھی دیا چلنے چلنے پوکڑا جائے چلنے جی جی سنا اور دیکھا اس سے پہلے تو ہم نے اکثر یہ خبریں آپ تک پنچائی ہیں لیکن آپ سترت رہیے آپ کے ساتھ ایسا فراڈ ہو سکتا ہے جس طرح سے ایسے ویقتی کے ساتھ دو لاک بارہ ہزار روپے کا ہوا اور کس طرح سے ہوا آرمی کا نام لے کر اور ان کو بڑے دو خے میں ڈال کر ان کے اکانٹ سے دو لاک بارہ ہزار پہ وہ نکال کے لے گیا اب ان کی جو اپنے گزر بسر کرتے اور اس کے بعد جب یہ پیسر کماتے ہیں تو فراسٹر ایک منٹ میں سارا کا سارا کھانٹ ان کا کھاری کا دیتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کا کے ویڈیو پہنچے گی اور آپ بھی سوٹاپ رہیں گے